موسیقی 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 پرچانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے شکل صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے آپریشن آپ نے کروالیا ہے زمین باگوزہ کروالیا ہے لیکن کچھ ٹائم بعد وہاں پہ دوبارہ سے ایسا تجاوزات قائم کر دی جاتی ہیں مسئلہ کہ لینڈ گریورز جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں اور ہم وفن وفن افائی آ رہے ہیں ان کے خلاف لانچ کرتے ہیں پولیس اور انٹی انکوزمنٹ پورٹ سے خانے وہ ان کو ارسٹ کرنے میں ناکام ہے جس کی وجہ سے یہ زمینیں بار بار کمزہ ہوتی ہیں ہمیں باہت دوزار کرنے بڑھتی ہیں تو کس طریقے سے پہ کاروائی کی جاتی ہے کس طریقے سے تاکہ دوبارہ سرانو لینڈ گریپرز جو ہیں بہت مضبوط ہیں آپ بتا رہے ہیں تو لینڈ گریپرز کو ارسٹ کر لیں ان کے خلاف کانونی کاروائیاں کریں کوٹوں میں پیش کریں تو یہ بہت ساری چیزیں خود و خود رکنا شروع ہو جائیں گی اور ہم تو ظاہر سی بات وہاں گرشت ہوتا ہے سب چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو روکیں ہوں گے تو بالکل رک جائیں گی اچھے کتنوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہیں کتنوں کی پکر دھکر شروع ہوئی ہے سرجانی میں تقریباً تیس بسیس لوگوں کی ایف آئی آر کرائی تھی ہوئی کچھے دنوں آئی کوڈ کا ایک آرڈر تھا سیکٹر نائن کا اس میں ہم نے کرائی تھی ایک ہمارا بندہ بھی مارا گیا تو مشین آپریٹر اس کا بھی ای ٹی سی میں کیس کلنا ہے اور وہ سی ٹی ٹی کو ٹرانسفر نہیں کر رہا اس کے لئے میں آئے چیز سیکٹی صاحب کو ہم سیکٹی صاحب کو بفتن بفتن لیٹر لکھ رہا ہے تاکہ اس کے ان کے خلاف لینڈ گرامنگ برکور کاروائی کی جائے اچھے شکل صاحب بتائے گا کہ مزید کہاں کہاں کاروائی عمل میں لائے جائیں گی ہم نائنڈی کورنگی میں ایک آپریشن کرنے جا رہے ہیں گلستان جوہر میں بلوک دس اور بلوک گیارہ کو خالی کرانے جا رہے ہیں لوگوں کی پیلٹنگ کے پلوٹس ہیں ان کو خالی کرائیں گے کیلی کی زمین پر سب سے کبزہ ہوئے ہیں سب کو بازدودار کرانے گے اچھے اب تک کتنی تجاوزات کا خاتمہ کیا جا چکے پچھلے سال میں جب سے محمد علی شاہ صاحب کی ہم نے آٹھ سو سے ہزار جو ہے وہ مکان گرائیں آپ نے مجاہد کالون میں دیکھا ہے وہاں تکیون چود سو بھی گرائیں اور مختلف جگہ پہ آٹھ سو سے ہزار ہم نے رفتن روز کی کاروانی ہیں جو تھیں اس کے مطابق گرائیں صحیح اچھے آخر سوال آپ سے کریں گے کہ ادارے آپ کے ساتھ آبون کر رہے ہیں کیا آگے کی حکمتیں امڈیابلوں کی کیا ہوگی مزید ہم نے آئی پورٹس آرڈر پاس کرائے ہمیں پولس خانے میں پولس دی جائے کیڑی کا پولس خانہ باقاعدہ موجود ہے ہمیں پولس دی جائے اور ہمیں ایف آئی آر کی پاور ہماری ریسٹور کر دی جائے ڈیوال جب یہ سٹی سٹی گورنمنٹ ہوا تھا تو ہم سے ہماری جو پاور تھی ایف آئی آر کی واقسی لے لی گئی تھی ہمارے خانوں کو یہ پولس کی دے دیں اور ہماری ایف آئی آر کو یہ زیادت دے دیں ہوم دیپارٹمنٹ تو ہم یہ بہتر طریقے سے ساری کاروائی کر سکیں گے سہی بہت شکریہ محمد شکل صدی کے ڈیریکٹر سٹیٹ این فورسمنٹ کی ڈیا ہماری ایسا ٹیل فن لین پر موجود ہے انہوں نے بتایا کہ مزید بھی کاروائی ہیں تجابوزات کے خلاف عمل میں لائیں جائیں گی پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ پولس کے ہاتھوں دبائی سے آئے نوجوان کا قتل ہوا ہے جبکہ کیا وجہ ہے نوجوان کو پولس کی گولیاں لگنے کی اس پہ ہم بات کریں گے ہم ایسا ٹیل فن لین پر موجود ہے نمائندہ کے ٹونی وی نیوز حارون رشید حارون بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے جی دیکھیں منگو پیر میں غیر قانونی ناکے پر شیری کو قتل کرنے میں ہم پیشرفت آج سامنے آئی ہے بی ایس پی ای وی ایل سی کو شامل تفتیش کرتے ہوئے پولیس نے باقیدہ گرفتار کر لیا ہے اس کے ساتھ ایک اور پولیس والے اہلکاروں کی بھی شناف سامنے آگئی ہے جس پہ ایک ای وی ایل سی کا مختیار نامی ای ایس آئی ہے جس کا نام سب سے آیا تھا سامنے کہ اس نے نوجوان پہ گولی چلائی ہے جس سے نوجوان یہ قتل ہو گیا تھا اچھا نوجوان جو ہے یہ نورانی کے مزار سے واپسی اپنے گھر جا رہا تھا کہ پولیس نے ان کو روکنے اشارہ دیا روکنے پہ نہ رکنے پر اے ایس آئی مختیار نے ان پہ اندر فیرنگ کیے جس سے جو ہے نوجوان موقع پر ہلاک ہو چکا تھا تو حرم کیا تارگیٹ کیا گیا یا مطلب غلطی سے چل گئی گولی یہ دیکھیں یہ ناو نوجوان کو پولیس جو ناکہ لگا کے بیٹی دی اچھا یہ ناکہ بھی ای وی ایل سی پولیس کا غیر قانونی طریقے پر لگایا گیا تھا جس کی کوئی بھی روزانچے میں انٹری نہیں کی گئی تھی اس کے بعد نوجوان جب نہیں رکا اس کو موڈر سیکل سوار تھے اس کے ساتھ ایک دوست بھی تھا جس کو اے وی ایل سی پولیس نے اشارہ کیا روکنے کا جو نہ رکنے پس پیچھے سے بڑے سلپ سے جو ہے ایس ایم جی سے جب فیرنگ کی گئی ہے جس سے نوجوان موقع پر ہلاک ہو چکا تھا اس کے بعد جب اس کے لاش رکھ کے منگوپیر میں اتجاج کیا گیا تو اس کے بعد پولیس کے آل افسران نے اس واقعے کا نوٹس دیا اس کے بعد اے ایس ای مختیار کا نام آیا ہے جو کہ یہاں سے کراچی سے فرار ہو کے خیبر پخون کا علاقے صوبائی میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں جا چکا ہے جبکہ ڈی ایس پی کمر ہے جن کو گرفتار کر کے باقیدہ شامل تفتیش کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے اے ایس ای مختیار کے بیٹے گوی عراست میں لیا ہے اس حوالے سے پولیس نے ایس ایم جی جو استعمال ہوئی تھی اس میں جس ایم جی سے فیرنگ کی گئی تھی وہ بھی پولیس نے اپنی تیویل میں لے لیے اس کے ساتھ پولیس نے پولیس موبائل کو بھی جو ہے نا مہم پھر تھانے کے حوالے کر دی ہے پولیس موبائل کو اپنی پولیس نے جو ہے وہ اپنی تیویل میں لے لیے پولیس نے جو ہے دارے کار کو وسیع کی آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ دو اور نوجوانوں کے دو شخص کے نام سے ہم نے آئے جن میں سے ایک آمیر اور ایک آصف بتایا جاتا ہے جن میں سے ایک شخص پولیس والا ہے جبکہ دوسرا ایک پرائیویٹ شخص بتایا جاتا ہے تہاں حال جو ہے ایس آئی مختیار اور آمیر اور آصف اس واقعے سے حد تک جو ہے وہ فرار ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں اور ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی جاری ہے جو کہ خبر پختوخہ میں جا کے اے وی ان سی کے ایس آئی مختیار کو گرفتار کر کے باقیدہ کراچی لے کر آئے گی جی سہی اچھا حارون اب بات کریں گے کہ محرم کے حوالے سے سیکیورٹی پلان کیا ترتیب جا رہا ہے اور آئی جی سن سے آج ملاقات بھی ہوئی ہے اس میں کیا گفتگو ہوئی ہے اجلاس میں جی دیکھیں آئی جی سن غلام نبی سے آج سینٹر آفیس میں کراچی سے تعلق رکھنے والے علماء کرام زیکرین پر مسلم نے ایک وقت میں ملاقات کی ہے وہ ملاقات میں یکم المحرم الحرم چلے گا شروع محرم تک بعد حضرت چہلم حضرت امام حسین کے موقع پر ترتیب دیے جانے والے مقصد جلوس جلوسوں اور دیگر امام بارگاؤں پر سکوٹی کے حوالے سے تفصیلی تفضلہ خیال کیا گیا ہے اس موقع پر آئی جی سن نے تمام کو رپروف سکوٹی دینے کی یقین دھیانی کرائی ہے وقت کے رکھن نے روان ساک یکم تھا دس محرم پولیس کی جانے سے پھلک پھلک اسکوٹی ترتیب دینے کے اور اس کے تحت اختیارات کے مجموعی سکوٹی اقدامات پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے اپنی جانب سے ان علماء اکرام نے پولیس کو مکمل تعاون کا یقین دھیانی کرائی ہے اس موقع پر وقت نے ترقیلی کاموں سے متاسس سڑکوں پر بھی جلوس کے درپیش مسائل سے بھی اُبا کیا اس موقع پر وقت نے یہ بھی یقین دلایا کہ بلکہ عامی رابطوں کو مزید محصر بنائیں گے اور دلائی سطح پر کسی بھی ناکشوار واقع سے پولیس کے ساتھ مل کر اس کو فوری طور پر نپٹا جائے گا اتجاج کی اتجاج کہیں امام بار کے جلوس دعاوں پر پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا مقصد جلوس کے پر اسکوٹی پر جو تائنوت ہوں گے جہاں اسکوٹی گیڑ لگائے جائیں گے ان کے ساتھ ان کی اپنے درہ کے ظاہرین بھی کھڑے ہوں گے جو کہ تمام آنے والے ظاہرین کو چیک کرنے کے بعد جلوس گاہ یا امام بارگوں میں آنے کی اجازت دی جائے گی صحیح بہت شکریہ حارون رشید امائیسہ ٹیلفن لینڈ پر موجود ہوں انہوں نے بتایا کہ محرم میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ہوں گے اور جلوسوں کے گزرگاہوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے اس کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے خطام کو پہنچا مجھو میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نکبان